نولیجن ڈسکور کے معزی ساتھیو اسلام علیکم پیارے دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ پریشر والا ٹائم ان کے اگزیم میں ہوتا ہے تو آج کی سائنس نے انہی سٹوڈنٹس کے لیے کچھ کمال کی چیزیں ایجاد کی ہیں جو سٹوڈنٹس کو نقل کرنے کے لیے مدد دیتی ہیں مسال کے طور پر ایک ایسی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو جانا جو کہ ہاتھ کی انگلی کو کان پر رکھ کر ہم صرف فون سنن ہی نہیں سکتے بلکہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضب ممول نہیں آنے والے دوستوں سے گزاری چیک چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملکے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر دلچسپ اور امیزنگ ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سیکرٹ بریس لیٹ سے یہ بریس لیٹ دکھنے میں آم بریس لیٹ کی طرح ہے لیکن سیکرٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی لائٹ لگی ہوتی ہے یہ لائٹ آن کرتے ہی آپ کے ہاتھ پر ایک ٹچ سکرین آ جائے گی اس سکرین پر آپ کو سمارٹ فون جیسا انٹرفیس مل جائے گا اس میں آپ وہ سارے کام سار انجام دے سکتے ہیں جو ایک سمارٹ فون میں مجود ہوتے ہیں مثلا آپ اس میں ہر طرح کی ایپس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کال وغیرہ آ جائے تو آپ اسے اٹینڈ کر کے بات بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں ایک سادہ سی بریس لیٹ ہے لیکن اس میں ایک مکمر سمارٹ فون چھپایا گیا ہے ناظرین ہم امتحان میں چیٹنگ کو اپریشیٹ تو نہیں کرتے لیکن اجاد ہونے والی یہ چیٹنگ گیجٹس کے بارے میں امیزنگ ایفارمیشن اکنا بہت ضروری ہے نمبر ٹو رولنگ پیپر پین دوستو لوگ چیٹنگ کرتے وقت پیپر چیٹ کو اپنی پوکٹ میں یا اپنی چوز وغیرہ میں چھپا لیتے ہیں اور ٹیچرز کی تلاشی کے بعد پکڑے بھی جاتے ہیں اسی رسک سے بچنے کے لیے رولنگ پیپر پین اجاد کیا گیا اس میں ایک پوری پیپر چیٹ رول ہو کر اس پین میں سمار جاتی ہے اور جب آپ نے پیپر دیکھنا ہو تو اسے آسانی سے باہر نکال کر پیپر کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد چیٹ کو چھوڑ دیں تو وہ سٹری خود بخود پین کے اندر چلی جاتی ہے نمبر تھری یووی پین اس پین میں ملنے مالا انوکہ ٹائٹل یہ ہے کہ اس میں الٹرا وائلٹ انک استعمال ہوتی ہے اس انک کی خاصیت یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس پین سے لکھا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پین کے پیچھے لگی یووی لائٹ گو آن کر کے جب اس جگہ پر لائٹ ماریں گے جہاں لکھا ہوا ہے تو آپ کو لکھا ہوا ٹیکسٹ صاف دکھائی دے گا اس پین کی مدد سے آپ کے سیکرٹ نوٹس بھی آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ پائے گا نمبر فور ائر پیس لوپ یہ ایک ایسا سیکرٹ گیجٹ ہے جسے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی باتیں کو سن بھی سکتے ہیں اس کے لئے لوپ ایک لوکٹ بنا ہوتا ہے جسے آپ کو گلے میں پہننا ہوتا ہے اور اسے اپنی کمیز یا شلڈ کی اندر آسانی سے چھپا بھی سکتے ہیں اس کے بعد اسے اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کرنا ہوگا اور ائر پیس کو اپنے کان میں لگانا ہوگا اس سے آپ کسی سے بھی باتیں کلیرلی سن پائیں گے ائر پیس کا سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ یہ کان میں لگانے سے بھی نظر نہیں آتا اور اس کی سونڈ کوالٹی بھی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اردگرد کی باتیں آپ کلیرلی سن سکتے ہیں ناظرین کچھ ایسے بھی ایکزیمز ہوتے ہیں جن میں پروبلم سولو کرنے کے لیے سائنٹیفیک کیلکولیٹر لے جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں سائنس نے ایسے کیلکولیٹر اجاز کیے جو دیکھنے میں تو عام کیلکولیٹر کی طرح ہیں لیکن کام ان سے کچھ اور ہی لیا جاتا ہے ان کیلکولیٹر میں کچھ سیکرٹ فیچرز پائے جاتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں فوٹوز ویڈیوز اور وائس وغیرہ کو سٹور کر سکتے ہیں اور وقت آنے پر دیکھ اور سن پی سکتے ہیں اس میں ایک ایمرجنسی وٹن ہوتا ہے جس کو دبانے سے یہ کیلکولیٹر نارمل کیلکولیٹر بن جاتا ہے نمبر سیکس لائیو سکرائب سمارٹ پین دوستو یہ ایک سیمپل پین کی طرح ہے لیکن یہ کسی گیجٹ سے کم نہیں کیونکہ آپ اس پین سے جو کچھ بھی لکھیں گے یہ سا کچھ اپنے اندر ریکوڈ کر لے گا اس پین میں سونڈ ریکوڈر بھی موجود ہوتا ہے جسے آپ سونڈ بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں لکھا ہوا ریکوڈ کرنے کے بعد ہم اس فائلز کو سوفٹ کوپی کی صورت میں کمپیوٹر یا لیپٹو میں سیو کر سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ کو اس طرح ریکوڈ کرتا ہے جیسے آپ اسے لکھتے ہیں اور یہ نوٹس کی ڈیجیٹل کوپی تیار کر لیتا ہے نمبر سیمن سی پین دوستو یہ سمارٹ پین ایک ڈیجیٹل پین ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیمپل ٹیکسٹ کے اوپر سکین کرتے جائیں اور یہ اپنے اندر سٹور کر لے گا اور بعد میں آپ اس پین کی سکرین پر جب چاہیں ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ کو اپنی سکرین پر دکھا بھی سکتا ہے اور اسے پر بھی سکتا ہے آپ جب چاہیں اس پر ہینڈ فری لگا کر آڈیو فارم سن بھی سکتے ہیں دوستو سمارٹ فون کنٹرولر ایک ریموڈ کا نام ہے جو سائز میں بہت چھوٹا ہوتا ہے اس سے آپ اپنے موبائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں آپ کو میچک پولڈر بھی مل جائے گا اس میں آپ کو موبائل فون چھپا کر رکھنا ہوتا ہے اور ریموڈ کو اپنی ٹی چٹ کے نیچے باندھنا ہوتا ہے اس میں ایک ایمرجنسی بٹن بھی ہوتا ہے تاکہ کسی کے پاس آنے پر سکرین کو بند کر دیا جائے اس طرح اپنے آس پاس رکھے فولڈر کی سکرین پر آپ سب کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پیپر کو لکھ بھی سکتے ہیں دوستو یہ بونڈ کنڈکشن ٹیکنولوجی ہے اسے آپ اپنے ہاتھ پر پہننا ہوتا ہے اور صرف انگلیوں کو کان پر رکھ کر فون کر بھی سکتے ہیں اور فون کو سن بھی سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیکنولوجی میں آواز ہڈیوں سے گزرتی ہوئی آپ کے کان تک پہنچے گی ہاتھ میں پہنے جانے والا یہ بینڈ آپ کے سمارٹ فون کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے فون آنے کی صورت میں آپ صرف ہاتھ کی انگلی کو کان پر رکھ کر فون سن بھی سکتے ہیں اور بات کر بھی سکتے ہیں دوستو یہ کہ حیرت انگیز اور یقین نہ کی جانے والا گیجٹ ہے جو کہ بالکل ریل ہے یہ ایک خاص ٹیکنولوجی ہے جو کہ خاص میشن کے لیے بنائی گئی ہے اس کے سونڈ کوالیٹی بھی اچھی ہے یعنی کہ آپ کو ہینڈ فری اور گلو توت لگائے وغیر ہی انگلی سے آواز کو کلیرلی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بینڈ کو آپ موجود آواز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں کیونکہ یہ آواز کی طرح آبازو پر فٹ ہو جاتا ہے دوستو یہ رنگ دنیا کی ساب سے سمارٹ رنگ ہے اسے آپ اپنے سمارٹ فون سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کارل کو سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اسی آپ کا موبائل بار بار نہیں نکالنا پڑے گا اس رنگ میں آپ اپنی امپورٹن فائلز اور ڈیٹا کو بھی سٹور کر سکتے ہیں اور اسے اپنے پی سی موبائل فون اور لیپ ٹوپ وغیرہ میں ایکسیس بھی کر سکتے ہیں اسے آپ اپنے سوشل میڈیا آکون کو چلا بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیجز بھی کر سکتے ہیں اسے اپنی وائس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں رنگ کو اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہننے کے بعد انگلی کی ہڈی سے یعنی بون ڈیڈکشن کے ذریعے آواز کلیرلی سن سکتے ہیں دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ